چپٹر فورٹین کر رہے تھے ہم جائرسکوپک پریسیشنل موشن یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا تھا پریسیشنل موشن کیا ہے ایکسس و سپن تھا اور یہ جو پوائنٹ تھا ہمارے پاس کیا تھا پریسیشنل ایکسس تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے جائرسکوپک کپل جائرسکوپک کپل میں اس نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہے کہ کنسیڈر اڈسک سپننگ ویڈن اینگلر ویلاسٹی ہوئی ہے یہاں پہ یہ بات ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ڈائیگرام کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک وہی اگین ڈسک ہے ایسے یہ کلر ہوئی ہوگیا یہ کر لیتے ہیں یہ ڈسک ہے یہاں سے یہ ایکسس ہے اس کے روٹیشن کا یہاں پہ دیکھیں ہوں میگا بنایا ہوا ہے یہ اس کا ڈریکشن ہے اور یہ وہ ڈسک ہے جو روٹیٹ کر رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا یہ ڈسک اس ڈریکشن میں روٹیٹ کر رہی ہے اور ڈریکشن آف یوئنگ آپ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں اس کو اس کو تھری ڈی پلین بنایا اس نے اب یہ اس ایکسس میں روٹیٹ کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جو یہ والا ایکسس آئی ہے یہاں پہ لکھا ہے ایکسس اور سپن یہ جو میں نے ڈراؤ کیا ہے یہ ایکسس اور سپن ہے کیونکہ اس ایکسس کے اراؤنڈ یہ سپن کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس نے کہا کہ ہم اس ڈسک کو یہاں سے ایکس سے ایکس ڈیش موو کرتے ہیں اب تھری ڈی میں ہے یہ آپ کو سمجھا رہا ہوا کہ یہ والا جو پلین ہے اس کے اندر موو کیا ہے یہ جو پلین تھری ڈی میں بنایا ہے نا یہ والا یہاں سے یہاں سے یہاں تک جوائن ہوجائے گا تو اس کے اندر اس کو موو کیا ہم نے اس پلین میں یہ زمین کے اوپر بنانا نظر آرہا اس کو ہم نے کیا 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 پلین آف نیل اس پلین میں موو کر رہا ہے اور اس لئے میں موو ف کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو جس اگر میں اس کو ایسا روٹیٹ کر رہا ہوں دراؤ کر دکھاتا Jackson یہاں سے ڈسک ایسے پوری روٹیٹ کرے گی ایسے کر کے یہ زمین کے اوپر روٹیٹ کرے گی ٹھیک ہے 3D میں اب آپ نے سمجھ نہ یہ جو پلین بنائے یہ والا یہ والا جو پلین ہے اس کے اندر روٹیٹ کرے گی تو اس کے اندر روٹیٹ کرے گی تو کس ایکسپر روٹیٹ کرے گی یہ والا یہ ایکسس یہ ایکسس ہم alley achesook precession بن دے گا یہ والا یہ والا کیونکہ آخر اس ایکسز کے اوپر ایسی زمین کے اوپر تو یہ ہمارے پاس کیا بن گئے ایکسیز آف پریسیشن ٹھیک ہے وہ بات کر رہا ہے کہ ایکس سے ایکس ڈیش تک یہ زمین کے پر ہم نے روٹیٹ کر دیا یہ یہاں تک اور چینج ان اینگل کے آیا ہے یہ ڈیلٹا تھیٹا ہمارے پاس اور یہ ایکس ڈیش تک ہم نے اس کو روٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس میں زیادہ چیزیں تھیں اور اگر آپ یہ والا ایکسیز جاننا چاہتے ہیں تو یہ کیا ایکسیز آف ایکٹیو جائرسکوپی کپل اور جو ہمارے پاس یہ ہے یہ پلین آف سپیننگ ہے اور یہ جو سامنے والا پلین ہے یہ کیا تینی پلین ہے یہ جو سارا پلین ہے یہ ہے اور یہ کیا پلین آف ایکٹیو جائرسکوپی کپل یہ جو سامنے بنا ہوگا جو سکرین کے پر بلکل سٹیٹ بنا ٹھیک ہو گیا ابھی تو ہم صرف کیا کریں کپل کی بات کریں اچھا تو یہ یہاں سے یہاں تک روٹیٹ کیا تو یہ ڈائیگرام اس نے بنا دی یہ ایسے نا زمین کے اوپر بنی ہوگی یہ آپ کے پاس ایسے 3D میں ایسے ہے یہ زمین کے اوپر بنی ہوگی ہے کہ x سے x ڈیش موو کر گیا ٹھیک ہے تو ہم نے کپل فائنڈ کرنا ہے یہ تو ڈائیگرام تھی جو یہاں پر اس نے ساری کی ساری یہ ڈائیگرام ایکسپلین کی تھی اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا مومنٹم کیا ہوگا ڈائیگرام آپ کو تھوڑی سی سمجھ آگئی ہے اب جب اس نے یہاں پہ ساری اس پیراگراف میں اگر آپ کو نہ سمجھے تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے پلین اور سپیننگ کیا ہے پلین اور پریسیشن کیا ہے ایکسز اور پریسیشن کیا ہے یہاں پہ سارا x پلین کیا ہے تو اب وہاں سے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو وہاں سے دیکھ لیں کہ o y کون سا ایکسز ہے o x کون سا ایکسز ہے یہاں پہ دیکھا ہوئے o y is the axis of precession پھر اب بجل جائے اچھا یہ o y کی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ کیا کہہ رہے angular momentum کی بات کر رہا ہے وہ ہمیں پتا آئی اومیگا ہوتا ہے تو آئی اومیگا اس کا کیا ہے angular momentum ہے اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے بیسیکلی ہم نے کپل فائنڈ کرنا ہے کپل کے لیے وہ کیا بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس change in angular momentum ہم فائنڈ کریں گے سب سے پہلے change in angular momentum کیا ہے سیمپل سی بات ہے کہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا آئی اومیگا مومنٹم آئی اومیگا مومنٹم تھا اور اب ہم نے کیا کیا یہاں سے اس کو delta theta change کر دیا تو ہم اس کو delta theta اس کے ساتھ multiply کر دیں کہ یہ change آیا ہے دونوں جب multiply ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا change in angular momentum بن جائے گا change in angular momentum یہ اس کا فارمول لے گا سیمپل سی اس کی بات ہے آپ اس میں نہ کنفیوز ہو جائے گا یہ جو ڈائیگرام میں یہ explain کیا ہے ٹھیک ہے آئی اومیگا تھا angular momentum delta theta اس میں change چاہے ہیں ہم نے یہاں سے this کو یہاں تک move کر دیا delta theta ہم نے اس کے ساتھ multiply کر دیا and the rate of change of angular momentum rate کا مطلب ہے divided by time کر دینا ہم نے تو آئی اومیگا delta theta by یہ تھوڑا یہاں پہ گلتی ہے یہ ہے delta t dt نہیں ہے یہ جو آپ کے بات ہوتا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی ہم limit لیں گے limit time approaches to zero کریں گے جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم نیچے جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا actually ہم کیا find کرنا چاہے ہیں couple ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے since the rate of change of angular momentum will result by the application of couple to the disc therefore couple applied to the disc causing precession ہم کیا کریں گے couple find کرنا ہے c c find کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے limit delta t یہ جو یہاں پہ تھا یہ approach is zero تو i omega یہ تھا ہمارے پاس اب یہ جب limit لگائیں گے تو کیا بنے گا d theta by dt یہ بن جائے گا i omega into d theta by dt ٹھیک ہے یہ delta تھا یہ یہاں پہ نہیں ہے یہ تھا تو یہ بن گیا dt اب ہمیں پتا ہے d theta by dt کس کے برابر ہوتا ہے omega p omega p کیا ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا پچھلے topic میں angular velocity of precession یہ ہمارے پاس angular velocity of precession آگئی couple find کرنے کے لیے i omega into omega p اور یہ ہمارے پاس ہے اگر ہم نے کیا find کرنا ہے couple امریکہ لائیں گے تو آپ کو اور زیادہ بہتر سمجھا جائیں گے values ہوتی ہیں values کے ساتھ آپ کو زیادہ سمجھا جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس formula بن گیا جائرسکوپک couple اگر آپ نے find کرنا ہے جائرسکوپک